اگر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدی اللہ خان ہوں ناظرین آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے جس میں انگریزی اخبار میں پچھلے دلوں جو خبر چھپی تھی اس کو منگھڑک بے بنیاد اور قومی سلامتی کے خلاف قرار دیا گیا ہے اس سے پہلے جو ڈسکشن ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ خبر لیک کی گئی ہے کسی طرف سے جس کے بعد یہ اخبار کے ایک صحافی تک پہنچی اور اخبار میں چھپی لیکن آج یہ پتہ چلا ہے کہ یہ خبر لیک نہیں کی گئی بلکہ فیڈ کی گئی ہے کیونکہ اس میں بہت موبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے اب جو چند اہم سوال اس زمن میں پیدا ہو رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ہم اس پر ڈسکشن کریں گے ایک اہم سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ خبر لیک نہیں ہوئی اور فیڈ ہوئی ہے تو کس نے کی اور اس کا مقصد کیا تھا اب جب تحقیقات کی بات ہو رہی ہے تو تحقیقات کون کرے گا اور تحقیقات کب تک مکمل ہوں گی اور اس کا منڈٹ کیا ہوگا تحقیق کرنے والی کمیٹی کا ساتھ ساتھ سوال یہ بھی پیدا ہوا ہے آج کی اس کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کے بعد کہ کیا پھر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اور خاص مقصد کے تحت یہ خبر فیڈ کرائی گئی ہے تاکہ قومی سلامتی کو نقصان پہنچا جا سکے اور اگر یہی منصوبہ تھا تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ یہ بہت سنگین نویت کا اقدام پاکستان کی سلامتی کی خلاف کیا گیا ہے اور پھر ظاہر ہے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ پروپیگنڈا ہے اگر یہ خبر فیڈ کی گئی تھی اگر یہ کوئی منصوبہ بنایا گیا تھا اور انویسٹگیشن کے بعد کسی ایک شخص کا نام بے نقاب ہوتا ہے کہ یہ کس کا منصوبہ تھا یہ سب کس نے کیا تو پھر ظاہر ہے سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس پروپیگنڈے کی سزا کس کو ملے گی یہ اور سزا ہوگی کیا یہ تمام چیزیں ہیں جو آج پروگرام کے پہلے حصے میں ہم ڈسکس کریں گے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ایم کیم لڈنن کے حوالے سے منی لونڈنگ کیس کے حوالے سے بات کریں گے جس میں سکوٹلینڈ یارڈ پولیس کی طرف سے کلین چٹ دے دی گئی ہے اور منی لونڈنگ کیس کا ڈراؤپ سین ہو گیا ہے بہت سارے سوال اس سے بھی پیدا ہو رہے ہیں جو پروگرام کے دوسرے حصے میں اٹھائیں گے مہمانوں کا تعرف میں کرواتا ہوں برگیر صاحب تشریف رکھتے ہیں بہت شکریہ برگیر صاحب آپ کا پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میاں عبدالمنان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں موسیمک نون کے رہنمائے ہیں میاں صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کچھ ہی طرح میں ہمیں علی زیدی صاحب جوئن کر رہے ہیں پیٹے کے رہنمائے اور سینیٹر آجز دھامرا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمائے بھی ہمیں جوئن کریں گے مجھے برگیر صاحب آپ سے میں شروع کرتا ہوں یہ تو بڑی سنگین نویت کی ایک چیز نظر آ رہی ہے جب یہ پتہ چلا کہ یہ خبر لیک نہیں ہوئی بلکہ فیڈ کی گئی ہے اس میں موبالغہ شامل تھا اور یہ قومی سلامتی کا منافی ہے تو بڑی ساہب اس کا مطلب ہے کہ کہیں بیٹھ کر یہ منصوبہ بنا اور خاص مقصد کے لیے یہ پلان تھیار کیا گیا جس پر عمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں انڈین پرانوشل موڈی اپنی سرجیکل سٹریک لانچے نہیں کر سکا آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے حکومت کے میں کہوں گا کچھ روگ ایلیمنٹ ان کولوجین ملی بھگت کے ساتھ ایک میڈیا گروپ کے ساتھ ملی بھگت وہاں پہ روگ ایلیمنٹ انہوں نے مل کے یہ سازش کی حکومت نے کچھ لوگوں نے کیا نہیں یہ تو دیکھیں نا کوئی ہولنڈ جرمنی سے لوگ تو نہیں آئے نا میں نے اور آپ نے تو نہیں کیا نا وہاں پہ آرمی چیپ بیٹھے تھے اور لوگ بیٹھے انہوں نے تو نہیں کیا نا اور چودین نصار صاحب جو ہے انہوں نے کل کیا کہا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے وہ سرل المیڈیا صاحب جو ہے محترم جنللسٹ ہیں ان کا تو جو معاملہ ہے وہ تو ہے لیکن زیادہ جو ہے کہ وہ چند لوگ جن کو یہ ایکسس تھا جو وہاں موجود تھے چاہے وہ فیڈل منسٹر ہوں چاہے وہ بیوروکرائٹ ہوں چاہے کوئی اور ہوں تو میں تصہوں تو پہلی بات تو یہ کہ ان کا نام آنا چاہئے تھا دیکھیں یہ کچھ چھوٹی کوئی لیک ٹائپ چیز نہیں جو آپ کہیں کہ ایک ہو گیا ون ٹائم اس کی ایک ہسٹری ہے میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پی ایم ایل این میں کچھ ایسے روگ ایلمٹ چند ہیں تھوڑے ہیں لوگوں کو جانتے بھی ہیں ان کی تقریر ہوتی رہتی ہیں مختلف ہم سنتے رہے ہیں ویڈیوز آتی رہی ہیں بار اکتوبر نائنٹی نائن کے مائنسٹ سے وہ نہیں نکل سکے اور جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اس طرح فوج کو یا اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ موقع کیا تھا معلوم ہے آپ کو کہ آرمی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ٹرانزیشن موڈ میں جانے والی ہے آپ کا اشارہ کسی سیاسی شخصیت کی طرف ہے یا کسی سرکاری افسر کی طرف ہے میں سمت ہوں اس میں بھی دونوں کی ملی بھاقت ہے آپ اس پاسپلٹی کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کیونکہ انفورچنٹلی ہماری کو ٹاپ بیوکرسی میں لوگ جو پی ایم ایل کے ساتھ الائنڈ ہیں وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوں گے اس کام کے لیے ایک تو یہ دوسرا اس کو آپ دوبارہ کو آپ نومل لیکس نہ سمجھیں یہ ایک سادش ہے یہ کانسپیرسی ہے کانسپیرسی اگیسٹ دی آمی اور آپ کے باقی جو سیکیورٹی کے دارے ٹھیک ہے تا جی اور یہ دیکھیں انڈیپنڈنٹ میڈیا میڈیا کے ازادی ہم سب کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب قومی سلامتی کی بات آتی ہے تو لائن بڑی تھن ہے اس پہ کمپرمائز کہیں اللہ آئی آپ کوئی ریاست کوئی سٹیٹ کوئی ریاست کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ قومی سلامتی کے حساس معاملات جو ہیں وہ پبلک میں آئیں جو کہ نہیں آنی چاہیے یہ محض ایک صحافے کی غلطی نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ملی بھگت ہے میہ منان صاحب جس دن یہ خبر لیک ہوئی یا فیڈ ہوئی اس دن پرائم میسٹر ہاؤس میں ایک اور بڑی حساس تنگیت کا ایک اجلاس ہوا تھا جس میں پارلیمانی پارٹی کے رانوما شامل تھے شریک تھے اور اس اجلاس کی بھی چیزیں لیک ہوئی تھیں اور زبیر صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں اور ڈکٹر دانی صاحب سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ میڈیا سیل نے یہ خبر لیک کی ہے اب اگر اس کو کنفیس کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ خبروں کا ان کیمرہ سیشنز کا اور اہم میٹنگز کا لیک ہونا یہ ایک روایت ہے پی ایم ایل این کے اندر اس کو بھی رول آؤٹنی کیا جا سکتا کہ یہ بھی پھر وہیں سے لیک ہوئی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ تسلی سے میری بات سنیئے گا میری آواز آ رہی ہے آپ کو بلکل آ رہی ہے سر آپ بولیے تسلی بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جانتا ہوں برگیڈیر صاحب آرمی کا حصہ رہے ہیں لیکن میں فوج کا پرستار ہوں پی ایم ایل کا ایم اینے ہوں اور ہنڈر پرسنڈ لوگ یہ بڑا غلط ایک تاثر ہے کہ مشرف کی وجہ سے مشرف کو تو فوج خود تسلیم نہیں کرتی ہم نے کیا اس کو تسلیم کرنا ہے میں نوے پرسنٹ آنڈریبل جنرل جن کو میں ملا ہوں انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ مشرف نے غلط کیا تھا اب آگے آجائے اور میں اس بات پہ جہاں چاہیں ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں دوسری بات آجائے کہ اس آرٹیکل کو میں نے بھی پڑھا ہے وہ سامنے آپ کے سکرین پہ آ رہا ہے وہ صاحب لکھتے ہیں جو ڈان میں لکھتے ہیں ان کی پاسٹ ہسٹری میرا بھائی دیکھ لیں انہوں نے ہمیشہ ہی پی ایم ایل این کے خلاف لکھا ہے میری جماعت اور میری لیڈرشپ کے خلاف لکھا ہے ان کا کوئی ایک آرٹیکل جب سے وہ لکھ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں دکھا دیں تو میں آپ کو مان جاؤں گا تو سر اسٹوری میں تو آپ کے خلاف کچھ نہیں لکھا انہوں نے سر یہ جو سٹوری ہے ذرا میری بات تو سن لیں میرا بھائی بات یہ ہے کہ اس سٹوری میں وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے پی ایم ایل این کے تین آدمیوں سے بدرا سے بات کی تو انہوں نے اس سے لا تلقی کا اظہار کیا کہ یہ غلط ہے اب ان تین چیزوں کے ہوتے ہوئے اور یہی پریس کانفرنس کل چوئی نصار علی خان صاحب نے کی اور جب ہم نے اس کو ای سی ال میں ڈالا تو آپ کی صحافی برادری یہ میں یہاں لائیو کہہ رہا ہوں آپ کی صحافی برادری نے ایجیٹیشن کیا پی ایم ایل این نے ایجیٹیشن نہیں کیا میرا بھائی آپ کی صحافی برادری نے کیا کتنی دفعہ کہہ دوں اور جا کے وزیر داخلہ کو گرنٹی کیا کہ یہ آدمی نہیں جائے گا لیکن اس آدمی کو انٹروجیٹ کرنا چاہیے سر سوال نہیں ہے منان صاحب قائدلی یہ بتائیں کہ تیس سبتمبر والی جو ویڈیو ہم نے دیکھی آپ نے بھی دیکھی ہمارے محترم انفرمیشن نشطر صاحب نے وہ جو جس طرح کی گفتگو انہوں نے کی آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں وہ گفتگو وہ ریمارکس ان کو دینے چاہیے تھے دیکھیں بات یہ ہے پر جیگر صاحب ہمیں اگر پاکستان کو بچانا ہے آپ بھی محبے وطن ہیں میں بھی محبے وطن ہوں اس کے لیے دو اداروں سے میں میڈیا سے میں ٹی وی پہ آنے والے اپنے ہونرے بل ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے عدلیہ کو اور فوج کو ٹی وی پہ یا ٹاک شو میں ڈسکس نہ کریں لیکن سر یہ خطرنا کھیل کون کھل رہا ہے سوال یہ ہے کہ یہ کھیل کھل کون رہا ہے یہ خطرنا کھیل اگر یہ ہے کہ یہ خبر لکھ نہیں ہوئی بلکہ فیڈ کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی منصوبہ تھا اور اگر منصوبہ تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حکومت کے لوگ شامل تھے عسکریداروں کے لوگ اس میٹنگ میں شامل تھے اور یہ کسی تیسرے شخص نے بات سے جا کے یا میں نے یا کسی صحافی نے وہاں پر گھس کر کے یہ خبر نکال لیو کہیں سے تو یہ خبر نکلی ہے میرے ساتھ باقی مہمان بھی تشریف میں ایک مختصر بریک لے لو پروگرام میں خوش آمدی دوبارہ آپ کو کہتے ہیں ہم پروگرام کے پہلے اسے میں آج کور کمنڈرز کانفرنس کی بات کر رہے ہیں اور اس خبر کی جو اس کانفرنس کا موضوع بھی رہی ہے جس میں کہا گیا کہ یہ خبر جو ہے وہ قومی سلامتی کے کو نقصان پہنچانے کے لیے فیڈ کرائی گئی اب اس میں میں علی زہدی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر آج زہمرہ صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں میں آپ دونوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا اس سے پہلے آپ فاروق حمیر صاحب کا اور عبدالمنان صاحب کا موقع سن رہے تھے علی زہدی صاحب میں ابھی میاں منان صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یہ خبر جس دن لیک ہوئی یا فیڈ ہوئی یا مبالغہ آرائی کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا گیا اسی دن ایک اور پارلیمانی پارٹس کا اجلاس ہو رہا تھا اس کی خبریں بھی لیک ہوئیں اور زبیر صاحب نے کنفیس کیا کہ میڈیا سیل کے تھو یہ خبر لیک کی گئی جس میں شامیون قریشی صاحب کو بڑا اعتراض بھی رہا کہ ان کی باتیں باہر کیسے آ گئیں اب آپ کو کیا لگ رہا ہے اس حوالے سے کہ یہ بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ منصوبہ بندی کے تحت لیک کرائی گئی ہوگی اور اس میں مبالغہ شامل کیا گیا ہوگا اور اس کا کوئی خاص مقصد ہوگا آپ کے خیال میں دیکھئے لاؤ میں ایک بڑا سمپل سا ایک دیکھا جاتا ہے کہ بینیفیکٹر کون ہے کوئی بھی اگر کرائیم کمیٹ ہوتا ہے تو اس کا انڈ بینیفیکٹر دیکھا جاتا ہے کہ کس کو فائدہ ہوا اس سے اب جو یہ میٹنگ ہوئی اس میں یا تو فوج کے سینئر موسٹ لوگ تھے یا یہ ہماری پی ایم ایل ایم کی جو سیویلین کے عادت ہے اس کے سینئر موسٹ لوگ تھے اگر فوج میں سے کسی نے کی ہے لیک جو کہ انہوں نے اوفیشلی ڈینائی کر بھی دیا ہے تو اگر پھر بھی کرنی چاہیے ان کو انفیسٹگیشن تو ادھر تو کورٹ مارشل ہو جائے گا لیکن فوج کا اس سے فائدہ نہیں ہوا اس سے نقصان ہوا کیونکہ انڈیا میں جو آپ کا دشمن ہے اور جو کشمیر کے اوپر یہ اتنا شور مچا رہے ہیں کہ آپس میں لڑے تھے اسیملی میں وہاں پہ آرٹیکل آنا شروع ہو گئے شریف فرس شریف تو نقصان انہوں نے ڈیگریٹ کرنے کی کوشش کی میں ایک اچھا یہ پہلی دفعہ نہیں ہے یہ ان کا ہسٹوریکل پریسیڈنٹ ہے میاں صاحب کا یہ اکثر یہ کوشش کرتے رہتے ہیں اور یہ اپنی حکومت بھی ایک دو دفعہ کھو چکے ہیں اسی چکر میں اب دیکھیں بڑا سمپل ہے اگر تو اتنی پاورفل سیویلین حکومت ہے اور یہ اپنے آپ کو اتنا پاورفل پرائم مینسٹر سمجھتے ہیں کہ جی اور یہ پی ٹی وی اگر آپ دیکھیں تو جتنی پاکستان میں دودھ کی اور نہر کی ندیاں بہہ رہی ہیں صرف پی ٹی وی میں اور ایک دو پرائیوٹ چینل باقی تو سب کو پتا ہے ریالیٹی پاکستان میں ہو کیا رہا ہے تو پھر ان کو اگزامپلز دنیا میں ہیں آپ کو پتھائے کہ افغانستان میں جنرل میکریسٹل تھا جو افغانستان کمانڈ کر رہا تھا اس نے ایک انٹرویو دیا تھا ایک رولنگ سٹونز میگزین کو جس میں اس نے انٹ سٹیٹ کی امریکن کی پالیسٹل کے خلاف بیان دیا تھا اس کو اوباما نے بلا کے فائر کر دیا اچھا اور پیشے اگزامپل ٹرومن کی ہے جس نے وہ کورین وار میں جنرل میکاتھر کو بلا کے فائر کر دیا تھا کہ اس نے بھی پالیسٹل کے خلاف بیان دیا تھا جو کہ کام نہیں ہے دیفور یہ اتنی دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں یہ کم از کم اگر ان میں اتنی سٹرنٹ ہے اور یہ اپنے آپ کو اتنا جمہوریت کا بادشاہ اور علم بردار کہتے ہیں بھائی کم از کم نیا چیفی انانونس کرتے ہیں اگر آپ یہ صرف اور صرف لیک کی گئی ہے حکومت کی طرف سے یہ چودری نصار کی پریس کانفرنس آپ کے پاس چل رہی ہے اگر اس کی آواز بڑھا کے دکھا دیں انہوں نے ایکسیب بھی کر لیا کہ ادھر سے لیک ہوئی ہے انہوں نے کیبیزیاں لیک ہوئی ہے اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے اس پہ سٹرونگسٹ ایکشن بائی دلو ہونا چاہیے بلکو ٹھیک ہے میں آج دھامرہ صاحب کو شامل کرلوں دھامرہ صاحب اب ہم تو ظاہر ہے ابھی انویسٹیگیشن ہوں گی تو پتا چلے گا ہم یہ نہیں مانتے یا مان سکتے کہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے انڈیا کو دانستہ طور پر فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہوگی جو کہ ان کو ہوا اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کی قیادت کی طرف سے موڈی کا یار کے نعرے لگائے جاتے ہیں ہماری حکومت اور وزیراعظم صاحب کے لیے لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ دانستہ طور پر اپنے ملک کے خلاف جاتے ہوئے آپ بھارت کو سپورٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کا پھر ٹیک کیا ہے کیا ہوا ہے یہ کس طرح سے یہ معاملہ ہو گیا جس سے نقصان پہنچا ہمارے قومی ادارے کو دیکھیں جی یہ مکمل طور پر حکومت کی ایک ناکامی ہے اور جہاں تک آپ نے موڈی کے یار اور غدار کی بات کی تو اس میں بلال صاحب نے ایک وضاحت بھی دی اس پر بھی بڑی تنقید ہوئی کہ آپ نے وزیراعظم کو غدار کہا تھا میں نے غدار کا لفظ استعمال نہیں کیا اور نہ میں کہہ رہا ہوں کہ بلال صاحب نے کہا تھا میں تو موڈی کے یار کہہ رہا ہوں جو کہ انہوں نے کہا تھا آپ کے اوپر بات نہیں کر رہا میری بات آپ سمجھے نہیں جب یہ کہا گیا تھا کہ جو موڈی کا یار ہے وہ غدار ہے تو اس پر جوائنٹ سیشن میں آپ نے دیکھا کہ کشمیر ایشو پر جوائنٹ سیشن تھا جو بڑے تحمل کے انداز میں چلانا چاہیے تھا مگر وہاں پر حکمران پارٹی کے ایک رکن نے اس سارے اجلاس کو بلکل تہس نیس کر دینی تھی مگر پیکوس پارٹی کی لیڈرشپ نے بڑی دانشمندی کے ساتھ کام لیا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو سوچ ہے موڈی کے یار کی جو سوچ ہے وہ غدار ہے اب ڈیبیٹ جس ہم ایشو پر کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کہاں سے لی کوئی بات کس کی ریسوانویلٹی تھی کل وزیر داخلہ صاحب نے ایک صحافی کے اوپر تو پابندی لگا دی کہ وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے آج وہ پابندی اٹھا بھی لی گئی اٹھا بھی لی وہ ضرور اٹھا دینی چاہیے تھی وہ اس لیے اٹھا دینی چاہیے تھی کہ اجلت میں جو آپ فیصلے کرتے ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتے مگر وہ جو نام جو سہولتکار بنے ساری خبر کو وہاں تک دینے کے لیے آپ اخبار پہ یا میڈیا پہ سورس کو باہر آنے کی یہ بات تو کر سکتے ہیں مگر وہ سورس جو آپ کی صفوں میں ہیں جو بھی زبیر کے آپ نے بات کی انہوں نے خود ایڈمیٹ کی یہ بات تو اب آئندہ پاکستان کی سیویلین لیڈرشپ یا آسکری قیادت کس طرح اعتماد کرے گی موجود حکومت پہ کہ وہ ان کیمرہ اجلاس کریں یا بریفنگ کریں جب حکومت پاکستان کے اندر کوئی ایسے ادارے محفوظ نہیں کوئی ایسی جگہ محفوظ نہیں کہ ان کیمرہ اجلاس ہوں اور ہم دشمن ممالک کے حوالے سے کوئی بات کر سکیں یا سیویلین لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی بات کر سکیں ایک بات اندر ہو رہی ہے اور اس کے ٹکر چلایا جا رہے ہیں تو یہ خود پرائیم منسٹر صاحب کے خلاف ایک بہت بڑی سادش ہے ہو سکتا ہے کہ پرائیم منسٹر صاحب کے خلاف سادش کرنا اب یہ پرائیم منسٹر صاحب ہے دو تین چیزیں پہلی بات یہ کہ اگر آپ نے وہ چودری شجاعت والا فرمولہ مٹی پاؤ اگر وہ والی اپروچ کی مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے ایسی 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 پہ اٹھا لیا اب انکواری مکمل بھی نہیں ہوئی ہے پتہ نہیں کس ٹیج پہ پہنچی ہے اور مجھے تو لگنا یہ فرنڈلی انکواری ہے بھئے ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے جو میسج کور کمانڈر نے دیا ہے جو بھی لوگ ہوں چاہے وہ بلو آئیڈ ہوں کوئی فیڈل منسٹر ہوں بیوروکرائٹ ہوں ایڈوائزر جو بھی دیکھیں ان کو دیش شڑہ پین ان کے نام آنی چاہیے تھے اور ایک جی ای ٹی بننی چاہیے تاکہ ایک پراپر ٹرانسپیرنٹ انکواری ہو کے پتہ لگے ان کو آپ انٹروجیٹ کریں دیکھیں آج اگر آپ یہ نہیں کریں گا اور اس طرح کور اپ کر کے معاملے کو ختم کر دیں گے تو کل کو صحیح معنوں میں جینول لیکس ہوں گے اللہ نہ کرے ہماری کسی اور حساس پروگرام کے بارے میں بگیر صاحب لیکن دیکھیں حکومت یہ لیکس اگر فرض کریں مثال کے طور پر حکومت نہیں کرائی ہے تو حکومت اتنا غیر دانشمندانہ فیصلہ کیوں کرے گی کیونکہ اس کا نقصان تو خود حکومت ہو گیا دوائداروں کے دمائن ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ پی اے ملن جو ہے ان کے جو کچھ چند لوگ ہیں وہ جس کو کہتے ہیں اپنے پیر پر کوئی کلھڑی مارنا شوٹنگ ان دا فورٹ وہ والی بات ہے ان کے ذہن میں ان کو ان کے ذہن میں ہونے چاہیے تھے کہ یہ وقت نہیں اس قسم کا پنگا لینا آگے میری بات ہونے دیکھیں میڈیا سیل کی یہاں پہ بات ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا سیل is a source of embarrassment for the honorable prime minister اور ان کو چاہیے کہ اس کو پرائم سیل ہاؤس جو آفیس میں جہاں پہ بھی ہے یہ پچیس تیس بندیں آج تو وہ پوری ویڈیو بھی آگئی ہے جس میں تمام لوگوں کے نام ان کی background ان کی qualification سب چیزیں آگئی ہیں مجھے بتائیں آپ کے پاس information ministry ہے آپ کو پاس press investment department ہے dgpr ہے کیا ضرورت ہے آپ کو اس میڈیا سیل کی کیونکہ کچھ عرصہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میڈیا سیل کی activities جو ہیں وہ مشکوک ہیں اور یہ کہ یہ نہ ہو کہ کل کو واقعی پرائم سیل صاحب جو ہیں اور ان کی فیملی جو ہے انگلیش میڈیا گروپ میڈیا گروپ کی جہاں بات آتی ہے انگلیش میڈیا گروپ دیکھیں we have a lot of respect for this میڈیا گروپ کیونکہ یہ پاکستان کا oldest میڈیا گروپ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن پچھلی ایک دیر سال سے میں آج لائی پروگرام میں کہہ رہا ہوں ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میڈیا گروپ پروگرسیو ہے ہمیشہ اس کی پالوسیز جنرلی انٹی اسٹیبلشمنٹ یہ نو نہیں یہ سارا میں آپ سے انٹی اسٹیبلشمنٹ اگر آپ کہہ رہے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ سے بڑھ کر اب انٹی پاکستان ہو گئی میں انٹی پاکستان میں نہیں کہتا ہوں دیکھیں اگر ملکی اسلامتی کے خلاف سازش ہے یہ تو مگر یہ معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہے کہ میڈیا گروپ کیا سوچ ہے یا وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اس سے زیادہ سنگین معاملہ شاید یہ ہے کہ حکومت کے اس میں کیا رول رہا ہے جس پر ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں منان صاحب بریک پر جانے سے پہلے سر مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ انکوائری کتنے عرصے میں مکمل ہو جائے گی اور آپ کے خیال میں چونکہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے اور قومی سلامتی کے خلاف ایک طرح سے کوشش کی گئی ہے جو ابھی اس میں کلپرٹ ہو کوئی بھی ہو کوئی شخص اس کو کیا سزا ملنی چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ چوئی نسار صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ بڑا اپرائی اور جس کو پنجابی میں کھرا آدمی ہے اور انہوں نے جو اس کے سہولتکار ہیں ان کو بھی دو کے ای سی ایل میں نام ڈالے ہیں یہ کوئی میڈیا کے لیے یا برگیٹیر صاحب میرے لیے کعبر اترام ہے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ جب اس صحافی کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا تو ساتھ ان دو سہولتکاروں کے کہ ایسی کوئی بات ہو نہیں ہوئی نہیں کوئی من گھڑت باتیں قومی دیکھیں اس میں نیکشنل ایکشن پلین کا بھی نقصان ہے اور پاکستان کا جو کشمیر پہ سٹینڈ ہے اس کا بھی نقصان ہے میں بڑا حران ہوتا ہوں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے چلو یار ہماری مخارفت کر لو اللہ کے لیے پاکستان کو تو چھوڑ دو کوئی حکومت پاکستان کی جس کی پارلیمنٹ میں ایک سو ستاسی سیٹھے ہوں آپ کی باتیں سن کر تو ہمیں ہسی آتی ہے آپ ہی بیوطن ہیں ہم غدار ہیں آئے ہم بتائیں ہم سے بڑا بیوطن آپ میں کاؤن ہے آپ کی پوری پارٹی میں لیکن آپ کے میڈیا سر نے خبر یں تو کیا نصر میں نے تو یہ کائی نہیں میں نے تو یہ کائی نہیں یہ میں نے تو کائی نہیں آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے کیپیٹل کو بلاغ کریں گے پاکستان کا کیپیٹل پاکستان کی شارگ ہے آپ اتنے بڑے محبے وطن ہیں تو آپ پاکستان کی شارع بند کرنے جارہے ہیں پاکستان کی قوم آپ کو پوچھ لے گی ہمیں تو پوچھنے کی ضرورتی نہیں پاکستان کی قوم پاکستان کے ادارے خود آپ کو پوچھیں گے منان صاحب میری آپ سے گزارش ہے آپ سینئر پارلیمنٹرین ہیں پی ایم ایلین کے سینئر لیڈر ہیں آپ اپنے بھی ان حاکس کو ان لوگوں کو جن کو میں کہتا ہے روگ ایلمنٹ چند لوگ ہیں سب لوگ ان کا نام جانتے ہیں ان کو سمجھائیں اپنی پارٹی میٹنگ میں کہ یہ جو فوج اور اداروں کے خلاف جو ان کا مائنسٹ ہے سپایس مائنسٹ سے نکلا آیا علی رہی صاحب ذرا آپ رسپونڈ کر دیں پھر میں بریک کو جاؤں گا دیکھئے ان کو یہ جو پاکستان کی کیمپنٹرین کی بات خدا نخواستہ خدا نخواستہ کو بات ایسی ہو تو ہم کسی کو سمجھائے نہیں ہم اس کو جوتے مار کے بعد نکال دیں گے خدا نخواستہ ساگر ہماری پوری تیم میں ایک بھی بندہ ہوا لیکن یہ جتین ہے یہ بندہ نہیں ہے اس صحافی کا نام آ گیا ہے حکومت پاکستان اور ادارے اس نے انویسٹنگ کر دیں صحافی خود موجود تھا وہاں پر اس میٹنگ میں بات ہے بچائے نا وہ پھر صحافی موجود تھا تو بتائے وہ کیا بات ہے اگر وہ خود موجود ہے تو بتائے اس نے یہ کسٹوری کہاں سے لی اگر نہیں لی تو اس نے کیوں گڑی کیوں ماری اس نے پاکستان کی پشت میں چھوڑی جی جائزی صاحب پہلی بات ہے کہ یہ منان صاحب جواب دینے کے بجائے کہ یہ اور لے گئے لیکن اب یہ لے گئے وہاں پہ تو پھر ان کو جواب بھی سننے کی اتنی عمت ہونی چیئے میں خاموشیز ان کی بات سنتا رہا پاکستان کا فیزیکل جو کیاپٹل ہے وہ اگر اسلامباد ہے تو انہوں نے جو کیا ہے جس پارٹی کا ان کا جو صدر ہے جو ان کی پارٹی کا رولر ہے وہ پاکستان کا فیناچل کیاپٹل اٹھا کے پنامہ لیکس میں میفیر میں لے گیا ہے سارا پیسہ ملک سے چوری کر کے باہر لے گئے میں نے تو ان کو کارنی کے غدار ہیں میں نے تو چور کا ہے میں تو کہہ رہا ہوں یہ چور ہیں انہوں نے ملک کا خزانہ لوٹا ہے میں نے تو ہی نہیں کہا کہ غدار ہیں یہ تو چوری کر کے بیٹھے ہیں یہ پروف ہو گیا ہے پنامہ لیکس جو ہے وہ ایکیوزیشن نہیں ہے وہ ثبوت ہیں وہ انظام نہیں ہے وہ ثبوت ہیں اور ان کی اپنی ساری جتنی کوئی ان کے اپنے اولادیں بھی سچ نہیں بول سکتی ہر اولاد ان کی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کچھ اور بات کرتی ہے میں آپ سے ایک سوال اور دو چھوٹی چھوٹا بیریک پہ جانا ہے مجھے کوئی ایک بات بتائیے کہ میں اپنے ٹیکس کے گوشواروں میں یا الیکشن کمیشن میں جو جمع کر رہا ہے میں آپ کا نام لکھتا ہوں میں آپ کو ہائیپو تھٹیکل ایکزامپل دے رہا ہوں کہ جی اصد صاحب کچھ کام ہم نہیں کرتے یہ میرے ڈیپینڈنٹ ہیں لیکن پتہ چلتا ہے کہ اصد صاحب کی جو ہے وہ پانچ سو کروڑ اوپے کی پروپٹی بھی ہے وہ اسی زمانے میں بن گی جب وہ میرے ڈیپینڈنٹ سے تو بھائی وہ میری ہو گئی نا پھر اصد صاحب تو میرے ڈیپینڈنٹ ہے آخری بات آخری بات آخری بات آخری بات دوسرا سوال وہ بھی آپ سے بڑا سمپل آسان سوال ہے دیکھئے آپ کیا روٹ کے اوپر کسی بھی شادی میں چلے جاتے ہیں کوئی شادی ہو رہی ہو آپ کو گاڑی روکے آپ چلے جائیں گے نہیں آپ جاتے ہیں شادی پہ دعوت کے اوپر دعوت دیتا ہے یار تو جو نعرے لگا رہے سے کہ جو مودی کا جو یار ہے وہ قوم کا یا ملک کا غدار ہے وہ کس کی شادی میں قوم کیا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے میں نے نہیں کہا ایک مفتصر بریک مجھے لے رہے آپ تو سوشل میڈیا پہ وہ جو سلوگن ہے وہ بھی پیپل پارٹی نے چینج کر دیا ہے موڈی کا یار جو ہے وہ دلدار ہے دلدار ہے اب تو وہ چیز آگی ہے چلے ایک مفتصر بریک کے بعد سکوٹلینڈ یارڈ کے طرف سے جو منی لونننگ کا کیس خاتم کر دیا گیا ہے اور بیل آؤٹ کر دیا گیا ہے الطاف حسین صاحب کو اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ایک مفتصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ کو پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کل جو ڈیولپنٹ ہوئی لندن کے حوالے سے وہ آپ کے علمے ہیں ہم اس پر مزید گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ سکوٹلینڈ یارڈ کو الطاف حسین صاحب کے خلاف منی لونننگ کے ثبوت نہیں ملے اب جس طرح سے بیل آؤٹ کیا گیا ہے یہ ایمکی ایم لندن کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے اور اس پر ان کا سٹانس یہ ہے کہ جناب ہم پر جو الزامات آئیت کیے گئے تھے وہ تمام کی تمام الزامات جو ہیں وہ غلط ہیں اب چند سوالات پیدا ہو رہے ہیں اس خبر کے بعد جو آج میں اپنے مہمانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سکوٹلینڈ یارڈ کو منی لونننگ کے ثبوت نہیں ملے یا پھر یہ اسٹیبلش کیا ہے سکوٹلینڈ یارڈ نے کہ جناب منی لونننگ ہوئی نہیں ہے ایک تو یہ کلیریفیکیشن ضروری ہے اور جس کے بارے میں لگ رہا ہے کہ جناب منی لونننگ کی ثبوت سکوٹلینڈ یارڈ کو نہیں ملے اور اگر منی لونننگ نہیں ہوئی تو کیا لندن پولیس کو جو پانس لاک پاؤنڈ ملے تھے اس کا کوئی دستاویزی ثبوت ریکارڈ مل گیا ہے سکوٹلینڈ یارڈ کو کہ بھارت سے پیسے راو فنڈنگ کرتی رہی ہے تو کیا یہ الزام بھی دم توڑ گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ جناب کیا بھارت نے بھی کردار ادا کیا ہے اس کیس کو ختم کرانے کے لیے کیونکہ اگر یہ ثابت ہو جاتا تو پھر بھارت بھی ایک عالمی کٹہرے میں آ جاتا کہ بھارت پیسے فنڈ کرتا ہے پاکستان میں امریس کریٹ کرنے کے لیے اور چودی نصار صاحب کے حوالے سے بھی کوئی سوالات ہیں جو ہم ذرا رکھتے ہیں اپنے مہمانوں کے سامنے بھارت صاحب ذرا سب سے پہلے میں آپ ہی سے جاؤں اب یہ تو کلین چٹ مل گئی منی لوننگ نہیں ہوئی پانچ لاکھ پاؤنڈ جو ملے تھے برطانیہ سے وہ سارے کے سارے لیگل تھے نہ راو فنڈنگ کرتا ہے نہ منی لوننگ ہوئی ہے تو ایم کیوں کو تو کلین چٹ مل گئی آئیم ناٹ سرپرائز میں خالب پاکستانی بائل آج سرپرائز نہیں ہیں ہمیں تو پتا تھا یہی ہوگا الطاف حسین انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے وہ ان کا ایسٹ ہے چاہے راو ہو چاہے ایم آئی سکس ہو چاہے سی آئی ہو کیونکہ وہ تو اسے ان کے تو گرینڈ ڈیزائنز تھے کہ الطاف حسین کو اس کی لوگوں کو اس کے ملٹیڈ ونگ کو اس کے فالورز کو کیسے استعمال کیا جائے گا کراچی کو میں بد امنی جو ہے قتل و غارت اور لانگ ٹرم جو ان کی ڈیزائنز تھے کراچی کے لیکن تو انہوں نے اپنے ایسٹ کو بیل آؤٹ کیا ہے آگے جو دو کیسے چاہے ڈاکٹر عمران فاروق کا کیس ہو چاہے اپنا وہ جو ہیٹ سپیچز والا کیس ہے جس پہ بیٹش گورنمنٹ نے ہم نے جب احتجاج کیا ہے اور ان کو ایویڈنس بیجے ان نے کہا نہیں ہمیں کنسرن ہے کچھ نہیں ہوگا یہ ان کے آدمی ہیں اور میں حیران ہوں کہ وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ جناب شاید الطاف حسین سے وہ کوئی کام لے سکیں گے کراچی کے حوالے سے یا خدا نہ صاحب پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں الطاف حسین is history as far as پاکستان is concerned الطاف حسین کی political relevant شاید دو تین پرسنٹ رہ گئی ہو کراچی میں آپ دیکھیں الطاف حسین سوچ سکتا تھا آج سے دو سال پہلے کہ ایک سو پچتر اس کے دفاتر torture cell ان کے اپنا وہ بتا خور کے سنٹر اس کے ملٹر انفرسٹرکچر کیسے dismantle کیا جائے گا reality it has happened in کراچی میرا خال ہے الطاف حسین لیکن اس کے بابتود مکم لنڈن بڑی ہوففول ہے اور مصطفی عزیزہ بادی صاحب نے ہم سے کمیٹ کیا وہاں تھا کہ وہ پرگرام میں شرکت کریں گے میں امید کرتا ہوں شاید تھوڑی دیر میں وہ پرگرام میں آجے ہم ان کا مواقف بلیں گے لیکن وہ بڑے ہوففول تھے کہ جناب یہ جو ہم پر الزامات ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں ہم revive کریں گے واپس آ رہے ہیں سوال نہیں پیتا ہوتا کہ ایم کیوم الطاف کی کوئی revival ہو لندن میں کراچی میں ہاں تھوڑے بہت لوگ ابھی ہیں باقیات ان کی موجود ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں دیکھیں ابھی بھی ویپنز کے جیتے زخیرے مل رہے ہیں کبرستان سے مل رہے ہیں انڈرگراؤڈ بکر سے مل رہے ہیں بیسمنٹ سے مل رہے ہیں ان کے خاص علاقوں سے مل رہے ہیں تو وہ تو بھی کام رہتا ہے ان کو مزید سمیش کرنا ہے تارگیٹ کیلرز ابھی بھی تھوڑے بہت ان کے موجود ہوں گے شاید باہر والے لوگ بھی ہیں لیکن اب الطاف حسین کی وہ والی جو پوزیشن ہے کبھی بہال ہوئی نہیں سکتی آفتر یہ اب سینیٹر صاحب کچھ رہوں گا خیال ہے سفران مرچن صاحب سمیت کچھ رہوں گا یہ خیال ہے کہ پاکستان نے صحیح سے اس کیس کو لڑا نہیں ہے اگرچہ یہ کیس تو سکوٹلینڈ گیاڑ کے پاس تھا لیکن پاکستان کی بھی ایک انوالمنٹ تھی پاکستان کی بھی ایک انپورٹ تھی اس میں اور چودہ انصار صاحب کی کمزوری ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ چودہ انصار صاحب نے خود اس خبر کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی آرہا گھنٹہ پہلے ہی تشویش کا اظہار کر دیا کہ جناب یہ ایک بڑی افسوسنا خبر جو ہے وہ آنے والی اس پر مجھے تشویش ہے اور میں نے بریٹش ہائی کمیشنر کے سامنے اپنی تشویش کا اظہار کیا بھی ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا واقعی سکوٹلینڈ یارڈ جسا سے بریٹش صاحب کہہ رہے ہیں کسی کانسپیریسی کے تحت اور کسی ایک خاص منصوبے کے تحت بیر آؤٹ کیا گیا ہے الطاف حسین کو آجیز دھامرا صاحب جی مجھ سے سوال تھا جی سر آپ آپ ہی سینیٹر ہمارے پروگرام میں بیٹھا ہے آواز نہیں آئی تھی جی 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 مجھے آواز مجھے آواز نہیں آئی دیکھیں یہ برطانیہ کا ایک کیس تھا اور یقینا جو فیلنگ ابھی برگرہ صاحب نے شیئر کی آپ سے یہ ہماری اور پوری قوم کی بھی یہ تھی کہ الطاف سے ان کو بیل آؤٹ کیا جائے گا یہ ایک خدشہ ضرور تھا اور یہ وہاں کا کیس تھا کیونکہ ایک ریڈ دعا ان کی ریائشگاہ پر اور وہاں سے جو ہیں وہ پانچ لاک پاؤنڈ برامن انہوں نے کیے مگر وہ کیس چلتے چلتے ہیں چار ہیرنگ ہوئی چار مرتبہ ان کی زمانت ہوئی اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ بیل آؤٹ کیا گیا اب خدشہ یہ ہے کہ عمران فاروق قتل کیس کا بھی شاید انجام یہی ہوگا کیونکہ ان کی مسیس تو وہاں پر ہے کیس لڑ رہی ہیں مگر اب یہ کریڈیبلیٹی کے سوال ہوتا ہے ان کے لیے کہ ان کا اتنا بڑا جو ہے انڈیپنڈنٹ ادارہ ان کی انڈیپنڈنٹ پولیس اگر وہ بھی یہ کیس جو ہے اس طرح ان کو بیل آؤٹ کرتی ہے تو یہ میرے خیال میں خود برطانیہ کی پولیس کے حوالے سے ان کی ادارہ کے حوالے سے بھی ان کی کریڈیبلیٹی کے حوالے سے بھی یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا سہیے کبھی نہیں ہو سکتا کہ برطانیہ جو ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کو جو ہے اپنا ظاہری باتوں کا بہت بڑا انٹریسٹ ہے وہاں پہ انڈیا کے ساتھ کبھی وہ بھارت کو نراز نہیں کر سکتے وہ ایکنویوک ان کے انٹریسٹ ہیں سٹریٹیجک انٹریسٹ ہیں یاد رکھیں اس سے طرح امریکہ کے ساتھ تو یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میک شور ٹھیک ہے الطاف حسین جتنا زندہ رہتا ہوا ایک علیہ بات ہے لیکن میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ ہمیں کوئی پریشانی کی اس لحاظ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم سمتے ہیں کہ الطاف حسین کا اب پاکستان کے اندر اس کا کوئی فیچر نہیں ہے اس پر اپنے کنسرنس کا حضار جو چوددین حسین صاحب نے کیا میں ذرا سنوا بھی دیتا ہوں زیدی صاحب کو بھی اور منان صاحب کو بھی پھر میں ذرا علی زیدی صاحب کے سامنے سوال رکھتا ہوں منان صاحب کے سامنے بھی ذرا سنوا یہ چوددین حسین صاحب نے کل اس خبر کے آنے سے پہلے ہی جب وہ پریشان کر رہے تھے تو اس کیس کے حوالے سے جس کے بعد میں ان کو پتا چل گیا تھا انہوں نے کیا کہا تھا چوددین حسین صاحب سے سن لیجئے پھر میں آگے چلتا ہوں جی آج تفصیل سے بات ہوئی انہوں نے مجھے کچھ انفرمیشن دی بازابطہ اور سرکاری طور پر خبر آپ تک آئندہ آدھا گھنٹہ گھنٹے میں آپ تک پہنچ جائے گی میں نے اس خبر پر تشفیش کا اضار کیا تھا اور وہ خبر پبلک ہو جائے تو پھر میں مزید اس پر اپنی تشفیش کا اضار کروں گا میں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اور برطانی کی تلقات بہت اچھے ہیں اور بہت وسیع ہیں ہم کیوں ایک ایسے شخص کے حوالے سے ایک بلکل بیک سٹریٹ میں پھس گئے ہیں یا ایک ڈیڈ اینڈ پہ پھس گئے ہیں ہم اسے نکلا ہے علیہ السلام آپ نے سنا چودنے نصار صاحب جس تشفیش کا اظہار کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کیا کہ چودنے نصار صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ثبوت موجود ہیں سکوٹلینڈ یارڈ کے پاس بنی لانڈنگ کے لیکن اس کے باب جو نے بیل آؤٹ کر دیا گیا ہے اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ معاملہ ایک شخص کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے درمیان ڈیڈ اینڈ تک نہیں جانا چاہیے دیکھیں اصر یہ پہلے دن سے جب یہ کیس اٹھا تھا اچھا وہ کیس کچھ اور رہنے گئے تھے ان کو ایکچولی پیسے بہت سارے چار پانچ لاکھ پاؤنڈ مل گئے یہ ساروں کو پتا ہے کہ الداف حسین وہاں سے بیٹھ کے پچھلے بیس پچیس سال سے جو قتل و غارت کرواتا آ رہا ہے پاکستان خاص طور پر کراچی کے اندر اپنے لوگ دوسروں کے لوگ پولیس والے ہارا آدمی کو اینکر پی ٹی میڈیا پیٹسن ساروں کو اس نے قتل کروایا ساروں کو پتا تھا کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے ہمیں یاد ہے ارلی ایٹیز میں جب ہم یہاں کراچی میں جب نئے نئے آئے تھے اور اس وقت بھی لوگ ان کے انڈیا جا کے ٹریننگ لے کے آتے تھے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک جنرل زیاو لنک نے ان کو بنوایا اور جنرل مشرف جو کہ فوج گیارہ سال حکومت ایک سنے کی نو سال ایک نے کی اور ان کے ناک کے نیچے یہ پروان چڑ گئے اب پہلی دفعہ بہت زبردست آپریشن کیا بیٹر دن نائنٹی ٹو اور نائنٹی فائیو آپریشن جو ابھی رینجز نے کیا کراچی میں اور بڑی اکل مندی سے انہوں نے ان کی جو کم از کم دہشت کر دے ہوگی جو بیک بون توڑ دی میرے خال میں ڈیمیج تو بہت ضرور کی ہے لیکن ابھی بھی ہنڈیٹ پرسنٹ کا کامیابی نہیں ہوئی لیکن میرے خال میں سیونٹی پرسنڈ اپ ہیں یہ تو ساروں کو پتا تھا کہ الطاف حسین ایک ایسیٹ ہے ایم آئی سکس کا گیا رو کا کیونکہ وہ تو انڈیا فنڈنگ کرتے آ رہی تھی یہ وہ شخص ہے جس نے نائنٹین سیونٹی نائن میں جنا کے مزار پہ پاکستان کا جنڈا جلایا تھا اور اس کے باوجود سارے لوگ اس کی گوت میں جا کے بیٹھے رہے انکلوڈنگ جو حکومت پاکستان میں کرتا رہا اور اس کے جو ان کے یہ میمبران رابطہ کمیٹی کے انسانوں کو پتا تھا تو میں پہلے دن سے بائیس آگست سے پہلے کا ہی میرا سٹینڈ ہے اور بائیس آگست میں میں ونڈیگیٹ ہو گیا کہ یہ ایک ملک دشمن آدمی ہیں جو کہ پاکستان کی جو پاکستان سٹیٹ کے جو انمیز ہیں جو اس میں انڈیا اور ان کے ان سے فنڈنگ لیتا ہے ان کے بلبوتے پہ پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے اور یہ سارا جامہ انہوں نے کرنا تھا اور اس میں جو تھوڑی سی غلطی نائلی ہے یہ ہماری اپنی بھی ہے کیونکہ مین کو آپ ایمکیو ایم لون کہنے لگیا ہوں جیسے پی ایم لون نہیں ہے ایمکیو ایم لون کہنے لگیا ہوں اور اس بات کو میں آپ کو یہ بیک اس پہ کر سکتا ہوں کہ جو انہوں نے اسیملی میں قرارداد پیش کی ناشنل اسیملی میں اس میں انہوں نے لکھا کہ جی اردو سپیکنگ کو ریپیزنٹ کرنے والی جماعت کو یہ ٹھیکا ہے انہوں نے لیا اردو سپیکنگ کا جو اگر ہمیں آٹھ ساڑھے آٹھ لاک ووٹ کراسی میں پڑھے تو اردو سپیکنگ نہیں تو وہ مریخ سے آئی تھے لوگا میں ووٹ دینے یہ بیمانی کے بعد ٹوٹل ڈراما ہے یہ اس کو بچانے میں انٹرنیشنل اسیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے اور اس کو بچانے میں تھوڑا تھوڑا ہاتھ ہمارے لوگوں کا بھی ہے اس لیے کہ جب وہ پسنا ہے تو ہمارے بھی بہت سارے لوگ پسنا ہیں صحیح ہے چلیے اگر ایک پوائنٹ رہا ہوں ایک بریک لے آپ زیادی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں انٹرنیشنل اسیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے تو اگر یہ انٹرنیشنل اسیبلشمنٹ کی کامیابی ہے تو پھر ہماری وزارت داخلہ کی کیا ناکامی بھی ہے یہ ایک مختصر بریک لیتے ہیں یہ سوال میاں منان صاحب کے سامنے رکھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد آپ کو پھر پروگرام میں خوش آمدی کہتے ہیں میاں منان صاحب یہ دوزار پندرہ میں چھپنے والی جو بینٹ جونز کی خبر ہے بی بی سی پہ وہ میرے سامنے رکھی ہے پاکستان سے ایمکیوم ریسیوڈ انڈین فنڈنگ اور یہ خبر آپ کو آپ کو یاد ہوگا جب آئی اس پر بڑا شور مچا اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوکیومنٹ سامنے آئے محمد انور صاحب کے اور تارک میر صاحب کے جس پر انہوں نے کنفیس کیا تھا کہ یہ انڈین فنڈنگ ہوتی رہی ہے رو کے فنڈنگ ایمکیوم کو ہوتی رہی ہے اس سب کے باوجود جب یہ بات سامنے آگئی کہ جناب کوئی ثبوت ہی نہیں ملے اسکوٹلینڈ یارڈ کو اور اس پر وزیر داخلہ صاحب اب تشویش کا اظہار کر رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے دوران میں ہماری وزارتہ داخلہ نے کیا کیا اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کے لیے پورا کیس کو انویسٹیگیٹ کیا جو دو سہولتکار تھے عمران فروغ قتل کیس میں وہ ابھی تک ہمارے پاس گرفتار ہیں اور جو شرطیں لگ رہی تھی کہ فلان صاحب کو فانسی نہیں دیں گے اس کو فانسی دے دی گئی ہم نے تمام ثبوت دیئے لیکن وہاں اگر نیت کچھ اور ہے آپ عمران فروغ قتل کیس کی بات کر رہے ہیں میں منی لونڈنگ کیس کی بات کر رہا ہوں منان صاحب میں منی مر لونڈنگ کی بات کر رہا ہوں کہ جب سارے ثبوت ہمارے ایف آئی اے نے تمام داروں نے وہاں سے دے دیئے جو کچھ کرنا تھا جنہیں اپنے ملک میں یا اس کے گھر سے پانچ لاک پانڈ ملا جنہوں نے خود یہ بیانات لیے سکولینڈ یارڈ میں محمد انور کے اور دوسروں کے انہوں نے اگر ان کو بری کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے ادارے ہیں دنیا میں باہر جو پاکستان دشمنی میں بہت آگے چلے گئے ہیں اور اب پاکستان کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا تمام اداروں کو سارے جوڑ کے اب سوچنا پڑے گا کہ یہ سارے لوگ مل کر ہاں را کے جھنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں اور کسی کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ اتنے ثبوت آنے کے بعد بھی برطانیہ کی عدالت اسے بری کر دے گی تو آپ پھر اس کا مطلب ہے میاں منان صاحب اتفاق کر رہے ہیں باقی میرے تینوں مہمان جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے جس کو پورا کرنے کے لئے کہ آپ اسے اتفاق کر رہے ہیں کہ بھارت ہے خود کو بھی بیلاؤٹ کرنے کے لئے دیکھیں میری بات سنیں نہیں دیکھیں آپ بات کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ ان سب سے زیادہ محبت بطن ہے آپ دیکھیں ایسی بات نہ کریں جس پہ کسی کا شاک کو الطاف سین کو ہم نے نہیں پالا میری آواز آ رہی ہے میں وہ بات نہیں کر رہا میں وہ بات نہیں کر رہا میری بات سن لیں میری آواز پوری سن لیں مجھے غلط انٹرپیٹ کر رہے ہیں میں نے یہ سوال کیا ہے کہ ابھی جو برگیٹ صاحب اور باقی لوگ کہہ رہے تھے کہ روہ نے اور انڈیا نے خود کو بیر آوٹ کرنے کے لیے کیونکہ اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا کہ منی لوننگ ہوئی ہے تو پھر یہ بھی اسٹیبلش ہو جاتا کہ بھارت عالمی دشگردی کا حصہ ہے خود کو بیر آوٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک ادار ادا کیا ہے کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے بلکل جناب بلکل اتفاق کرتا ہوں اور راہ سے جو تلک ہے دیکھیں الطاف حسین نے اپنی تقریر میں جو نعرہ لگایا آپ میری بات سن رہے ہیں جی جی میری زبان جل جائے کہ پاکستان کے بارے میں اللہ معاف کرے ہم سارے جو لوگ بیٹھے ہیں ہم سارے محبے وطن ہیں میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میری زبان جل جائے اگر وہ نعرہ خدا نخواستہ میری زبان سے نکلے اور اس آدمی کو اگر پاکستان کے بیس کروڑ محبے وطن عوام کسی طریقے سے چاہے اس کے کوئی چار پرستار ہو لیکن وہ پاکستان کا گدار ہے میرا بھائی اس نے پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا ہے اور جس نے پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا ہے اسے پاکستان میں سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہونی ہے میں تو دو باتیں کہوں گا میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ منار صاحب ہی کہہ رہے ہیں اور وہ اپن لی کہہ رہے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ الطاف حسین گدار وطن ہے اس پہ اب اور کوئی بحث کی ضرورت بھی نہیں ہے بھائی اس کی سیٹیزنشپ آپ ریووک کریں بیٹیش سیٹیزن بیٹھے وہاں پہ جو کرنا وہاں پہ کرے جتنی اس کی زندگی رہ گئی ہے نمبر ٹو میں عصد اللہ سمجھتا ہوں فرم دی کور آف مائی ہارٹ یہ جو اینکیوم پاکستان کی جو موجودہ چند لوگ جو اب رہ گئے ہیں اور جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں سینٹ میں بیٹھے ہیں نیشنل پرویشن سیملی میں بھائی اس میں یہ بات صحیح ہے کہ آپ دو ہزار تیرہ میں اور ٹیلے بھی جو لوگ آتے رہے ہیں یہ الطاف حسین کی نومنیشن سے آتے تھے آپ الطاف حسین کے نام پہ آگتے ہیں آپ نے الیکشن لڑا ان کو چاہیے ان پرنسپل یہ ایک ہی پوائنٹ ہے ایک ہی پوائنٹ ہے میں کہتا ہوں جو وہاں پہ وہ جو غلط لوگ بیٹھے ہیں امکیوم لنڈن والے ان کا بات میں وزن ہے ان لوگوں کو ریزائن کرنا چاہیے فرم دی سینٹ فرم دی پارلیمنٹ اور اپنا فریش منڈٹ لیں اپنے بلبوتے پہ اپنی طاقت کا ساتھ کراچی میں پھر پتہ لگ جائے گا کہ ان لوگوں کی کتنی جو ہے وہ ابھی کراچی میں اپنا فالوئنگ ہے آپ کو معلوم ہے جتنی بائی الیکشن ہوئی ہیں چھے سے آٹھ پرسنٹ صرف ووٹ جو ہے وہ ڈالا گیا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی فالوئنگ نہیں ہے الطاف حسین کی فالنگ ہے الطاف حسین کا فیر الطاف حسین کا ٹیرر یہ وہ ہوتا تھا جو پورے تھپے لگتے تھے ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ پالے دو دو لاکھ ووٹ ڈالے جاتے تھے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں مجورٹی یہ لوگ جو ہیں دو ہزار اٹھانہ کی الیکشن سے پہلے یہ پاکستان وہ جو پارٹی ہے سرزمین پارٹی یہ اس میں آ جائیں گے اور ایم کیوم اس سچ یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں بہتر ہے یہ سب لوگ رضائن کریں اور فریش منڈرٹ لے کے آئیں اپنے بلبوتے کے اوپر جی جی علی جی صاحب میں جنرل صاحب کی بات یہ بغیری صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک تو خالی اسیمبلی سے رضائن بھی کریں دیکھیں خالی ریکنسیلیشن کوئی چیز نہیں ہوتی ہے صاحب ٹروت ان ریکنسیلیشن ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ نے سارے کرائمز کیے بھر آپ نے بولا دی پاکستان زندہ بات اس کا مطلب ہے آپ کے کرائمز سارے معاف ہو جائیں گے یہ سارے کیا علطاف حسین نے خود کبھی کسی کو گولی ماری ہے کیا علطاف حسین خود مری لانڈرنگ بریف کیس میں کر کے گیا کیا وہ کھڑا جس میں انٹی ائرکرافٹ گن اور تین سو راکٹ لانچرز اور ایل ایم جیز اور پتہ نہیں کیا کیا ملا ہے علطاف حسین نے خود کھڑا خود کس میں رکھے تھے یہ سارے انوارڈز ہیں اس کے اندر یہ پوری مافیا کا ایک نیٹ ورک ہے جس کے اندر یہ سارے انوارڈز ہیں ان کو سچ بھی بولنا پڑے گا ان کو سارے اور لوگ کو فیس بھی کرنا پڑے گا تو علی جیزی صاحب کیا یہ کیا یہ ہماری وزارتہ داخلہ کر سکتی ہے ہماری وزارتہ داخلہ کیا یہ کر سکتی ہے کہ سکوٹلینڈ یارڈ کے پاس جائے اور کہہے کہ جناب آپ ہمیں وہ دستاویزی ثبوت دکھا دیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ منی لانڈنگ نہیں ہوئی بلکہ یہ پانچ لاکھ پاؤنڈ اور یہ تو وہ صرف وہ ہیں جو بلے تھے جو اس سے پہلے خرچ ہوئے جو آتے رہے جو کمال ہو گئے وہ ثبوت دکھا دیں کہ جناب یہ لیگل طریقے سے یہاں پر برطانیہ میں پیسے آئے ہیں بلکل اوفیشل جانا چاہیے اوفیشل گورنمنٹ اور پاکستان کی طرح سے جانا چاہیے پہلے تو اس کی سٹنزنشپ ریوک کریں اور اس کے اوپر کیسز جا کے حکومت پاکستان کیس کریں نا دیکھیں ابھی تک تو حکومت پاکستان نے کوئی اوفیشل کیا اس نے پاکستانی نہیں مروائے جو لوگ پاکستان میں مروائے ہیں جو دو سو پولیس والے ایک سو نموے مروائے ہیں وہ پاکستانی پولیس والے نہیں تھے کیا انہوں نے سٹیٹ کی وردی نہیں پہنی ہوئی تھی کیا وہ وردی سٹیٹ کو ریپیزنٹ نہیں کر رہی اگر اس نے مروائے تو اس کے خلاف لندن میں کیس کریں حکومت کو چاہیے جا کے لندن میں کیس کریں اور یہاں سے ایویڈنس دے کے جائے کیونکہ جب ہم نے کیا تھا تو سکوٹلینڈ یارڈ نے ہمیں کیا کہا کہ حکومت ایویڈنس نہیں ہمیں پاکستان آ کے انٹریویو نہیں کرنے دے رہی اور ایویڈنس نہیں شیئر کر رہی حکومت کا کام ہے کہ جا کے وہ ایویڈنس شیئر کر رہے اور لابی کر رہے اس کے خلاف کہ یہ ملک کے اندر افرہ تفریف ہلا رہا ہے یہ انڈیا کا کام کرتا ہے اس کے خلاف آپ ایکشن لیں آپ اس کو معاف کیے چلے جا رہے ہیں اب دیکھیں نا اسرد دورا آپ مجھے یہ بتائیں بابر گوری صاحب جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں وہ یہ پورٹ انڈ شپنگ کے مرسٹر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے پچھلے دس سال میں کیا ہوئی ہے یہ جو ویپرز آ رہے ہیں یہ کس لیے یہ کوئی کھرانے کے طور پر نہیں مقصد کیا تھا کہ کراچی میں جب ایک وقت پہ ایسے حالات کریٹ کیے جائیں کہ آپ پاکستان کی فوج کو آپ کنفرنٹ کریں آپ وہاں پہ جو سویل وار کرنا چاہتے ہیں جو حالات کریٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ویپرز اس کے لیے تھے یہ تو بابر گوری جو ہے اس کو کیوں نہیں ہمیں آج عزامرہ صاحب اب لگتا یہ ہے مطلب کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ یہ ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس بیل آؤٹ ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر کراچی کے حالات خراب ہوں اگر یہ تمام چیزیں درست ہیں کہ اسی پیسے سے کراچی میں حالات خراب ہوتے ہیں جو منی لانڈنگ کے ذریعے سے آتا رہا ہے اگر ایسا ہونے کا خطشہ ہے تو پھر کیا اقدامات ہماری حکومت کو اٹھانے چاہیئے دھامرہ صاحب دیکھیں صاحب دیکھیں صاحب یہ اب ممکن نہیں رہا یہ اب ممکن نہیں رہا اور دوسری بات یہ ہے کہ الطاف کے خلاف جو ہیں وہ عمران فاروق قتل کیس بھی ہے ایک قتل کیس ہے مرڈر کیس اور منی لانڈنگ کیس بھی ہے منی لانڈنگ کیس میں راہ کی فنڈنگ کا نام آیا انڈیا کا نام آیا وہ اب جب بات کرتے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی تو بیل آؤٹ کرانے میں ہو سکتا ہے کہ انڈیا کا اس کا ہاتھ ہو اور یقیناً ہوگا مگر یہ مرڈر کیس ہے اگر اس میں بھی بیل آؤٹ کیا گیا تو یہ میں نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ برطانیہ کی تو کوئی بیت نہیں ہے کہ سکوٹلینڈ یارڈ عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے بھی کہہ دے کہ نو انکلڈ عمران فاروق اور وہ طبعی موت مر گئے کوئی پتہ نہیں ہے سکوٹلینڈ یارڈ کل کو اس طرح کی کوئی فیصلہ بھی سنا دے بہرحال بہت شکریہ مہماروں کا بہت شکریہ اگر ایسا ہوا انٹرنیس آپ کا بھی سینیٹر آجز دھامرہ صاحب آپ سب مہماروں کا بہت شکریہ آج کا پروگرام صاحب آپ فیڈبیک دیجئے گا مجھے اس پروگرام سے مجھے اس پروگرام صاحب مجھے اس پروگرام صاحب